بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں معایدہ لوزان کیا ہے اور آج کل اس کے حوالے سے بات چیت کیوں ہو رہی ہے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ برطانیہ اور فرانس سے تھا آپ سب سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے واقف ہوں گے سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کو اس جنگ میں شکست ہو گئی تو جو برطانیہ اور فرانس ہیں انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر کئی پابندیاں لگا دی آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی سلطنت تھی جس کے اندر ترکی، سعودی عرب، اردن، عراق اور بہت سے اور بھی مسلم عرب ممالک شامل تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ترکی کا جو علاقہ تھا اس کو اس وقت اناتولیہ کہا جاتا تھا اناتولیہ کے علاوہ سارے ان کے جو علاقے تھے اس پر برطانیہ اور فرانس نے قبضہ کر لیا رہ گیا صرف اناتولیہ کا علاقہ تو اس پر بھی انہوں نے پابندیاں لگا دی اور ان کو فوج رکھنے سے منع کر دیا اب ان کے پاس کوئی فوج بھی نہیں تھی اور وہ سلطنت عثمانیہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی یہ قضیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی وہ اب بکرتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو ہوا یہ کہ جب ان پر فوج رکھنے کی پابندی آیت کر دی گئی تو ان کا دفاع بھی کمزور ہو گیا اب سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک ملک واقف تھا جس کا نام ہے یونان وہ ان کا پرانا دشمن تھا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہاتولیہ کے مقام پر بھی حملہ کر دیا اب باقی سلطنت تو ویسے ہی برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں تھی انہاتولیہ کے مقام پر بھی یونانیوں نے قبضے کرنے شروع کر دیئے یونانی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور لگتا اس طرح تھا کہ انہاتولیہ پر قبضہ کر جائیں گے لیکن اس وقت ایک جوشیلے اور بہادر نوجوان نے قدم بڑھائے اس نوجوان کا نام تھا مصطفیٰ کمال جس کو اتا ترک بھی کہا جاتا ہے اس نے ایک اپنی فوج تیار کی اور یونانیوں کو دوبارہ پیچھے دھکیل کر اپنے ملک میں بھیج دیا یوں انہاتولیہ کا مقام انہوں نے بچا لیا اب برطانیہ اور فرانس نے یہ دیکھا کہ یہ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے مذاکرات ہوئے تو ایک معایدہ دستخط ہوا جس کو معایدہ لوزان کہا جاتا ہے اس معایدے کے تحت انہوں نے جو ترکی ہے جدید ترکی اس کے قیام کا تسلیم کر لیا اس کی سردوں کو تسلیم کر لیا اور بدلے میں مصطفیٰ کمال نے جو سلطنت عثمانی ہے اس کا خاتمہ کر دیا اور برطانیہ اور فرانس کا جو دوسرے علاقوں پر قبض ہے وہ تسلیم کر لیا تو اس طرح جدید ترکی وجود میں آیا اب آج کل اس معایدے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جولائی انیس سو تئیس میں ہونے والا یہ معایدہ جولائی دوزار تئیس میں اس کے سو سال مکمل ہو جائیں گے تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی تو دوستوں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آج برطانوی شہزادہ اٹھے اور کہے کہ پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش پر ہمارے اباؤ ایداد کا قبضہ تھا تو اب دوبارہ ہم اس پر قبضہ کریں گے ہم دوبارہ وہ سلطنت بحال کریں گے تو اس کا گارڈ یقیناً اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو بلکل اسی طرح اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ترکی کے صدر ہیں ان کے کہنے پر عرب دنیا مان جائے گی اور وہ آرام سے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کو نئی قیادت مل جائے تو اس پر میں صرف یہی کہوں گا تیری سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا تیری سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہو اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں شکریہ